اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر دس مارچ کو مرکری آپ کے تھرڈ اینگل پر آ جائے گا یہ صرف مرکری کا تھرڈ اینگل پر آنا نہیں ہے یہ دیگر پلانٹس کے ساتھ مل کر بہت بڑی کامیابی کا سینیریو کریئٹ کرے میں تفصیل بیان کرتا ہوں مرکری بظاہر دس مارچ کو جب آپ کے تھرڈ اینگل پر آئے گا تو اس کی وجہ سے جو جنرل ایڈوانٹیجز ہیں اس میں مائن کا شارپ ہونا کانسنٹریشن کے ساتھ ہونا کمیونکیشن اچھی ہونا کیلکولیشنز اچھی ہونا جو تعلیمی سرگرمی ہے ان کا اچھا ہو جانا یہ سب جنرل ایڈوانٹیجز ہیں ایسا میں نے ساری ویڈیوز میں بولا ہے بٹ بات اتنی نہیں ہے کیپریکونینز آپ اندازہ کریں کہ کسی آدمی کا مائنڈ فوکس ہو رہا ہے کسی آدمی کی کمیونکیشن اچھی ہو رہی ہے اب مائنڈ فوکسنگ صرف تعلیم کے لیے تو یوز نہیں کرے گا پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ کے لیے یوز ہوگا مائنڈ کا فوکس ہونا وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے یوز کرے گا مائنڈ کا فوکس ہونا اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یوز کرے گا مائنڈ کا فوکس ہونا اپنی کیریئر سٹرنٹھ کو بڑھانے کے لیے یوز کرے گا مائنڈ کا فوکس ہونا اپنی کیلکولیشنز میں یوز کرے گا مائنڈ کا فوکس ہونا اپنے مذہب تک میں یوز کرے گا تو ایک چھوٹا سا پلانٹ مرکری مائنڈ سکلز کو ڈیویلپ کرتے ہوئے زندگی کے کتنے شعبوں کو روشن کر دیتا ہے کمیونیکیشن سکلز پی آر بڑھاتی ہے کمیونیکیشن سکلز لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ پیدا کرتی ہے کمیونیکیشن سکلز آپ کے ریلیشنز کو انکریز کر دیتی ہے اس میں لیو ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں پبلک ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں کمیونیکیشن سکلز آپ کے جو حلقہ احباب ہے اس کا دائرہ وسیع کر دیتی ہے زیادہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ بات کسی شاعر نے کہی تھی مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے صرف آپ کا انداز بیان ہی ہے جو چیزوں کو نئی جدت دیتا ہے اور مرکری کی دیولمنٹ ہمیشہ ہی اس سائیڈ پر آپ کو سپورٹ کرے گی اور سپیشل ایڈوانٹیجز کیا ہیں مرکری جب اچھے اینگل پر ہو تو آپ کے لیے یہ فیزیکل ہیلتھ گروت کی وجہ بنتا ہے ہار ایڈوکیشن کی وجہ بنتا ہے کمیونیکیشن ویڈ سینئرز اچھے ہو جاتے ہیں ریلیشن ویڈ باوسز اچھے ہو جاتے ہیں ریلیشن ویڈ یور ایلڈر ان کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں بڑا بھائی باپ وغیرہ ان سے ریلیشن اچھے ہو جاتے ہیں یہ معمولی واقعہ نہیں جب بھی مرکری اچھے اینگل پر آئے یہ بڑی بات ہوتی اور مرکری جس اینگل پر آئے گا دستاری کو اس اینگل پر سورج آلیڈی میسر ہے دو پلانٹ اور جوپیٹر بھی اسی اینگل پر ہے آپ کے تھرڈی اینگل پر اگر جوپیٹر بھی ادھر ہو تو لکی فیکٹر اور سورج ادھر ہو تو دیسیجن پاور کریج اور وی آؤٹس اور ساتھ میں مرکری مائنڈ سکیلز کمیونکیشن اور آپ کے لیے فیزیکل ہیلتھ اور ایڈوکیشن ان سب چیزوں کو گروہ دے گی تو یہ تین پلانٹ کا گروہ پر آپ کے تھرڈ اینگل پر تین پلانٹ میں سن ہے مرکری ہے اور جوپیٹر اور تینی پلانٹ آپ کے ہاں سیکنڈ اینگل پر ہے سیکنڈ اینگل is more precious than third سیکنڈ اینگل پر وینس ہے سیکنڈ اینگل پر مارس ہے سیکنڈ اینگل پر سیٹرن ہے سیٹرن کا سیکنڈ اینگل پر ہونا کسی کے لیے اچھا ہے کسی کے لیے اچھا نہیں جو سٹرانگ کیپریکونینز ہیں ان کے لیے سیٹرن اچھا ہے ان کے لیے وہ روپے پیسے کی وجہ بنے گا انتیس سالباد لکیل اینگل پر آیا ہے جس کی وجہ سے ان کی گروہ ہوگی جو ویک کیپریکونینز ہیں ان کے لیے یہ لیٹیگیشنز کا ہارش ٹاک کا اوور تھنکنگ کا انگزائیٹی کی وجہ بنے گا سم ٹائپ آف کانونی پیچیدگیاں وغیرہ بٹ جو سٹرانگ ہیں ان کے لیے یہ روپے پیسے کا محبت کا اور کامیابیاں ان کی وجہ بنے گا مارس اور وینس سیکنڈ اینگل میں پوزیٹیو ہیں ان کی پوزیٹیوٹی سے آپ جوب سوچ کر سکتے ہیں نئی جگہ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ کام شروع کر سکتے ہیں انہیریٹینز کے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں لف کمیٹمنٹ کر سکتے ہیں پرپوز کر سکتے ہیں پرپوزل ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین پلانٹ الگ سے اچھے ان دو گروپوں میں جس میں تین پلانٹ سیکنڈ ہاؤس میں ہے تین پلانٹ تھرڈ ہاؤس میں ہے ان کی وجہ سے کیپریکونین جا اچھی فارم میں رہے جو کیپریکونین یہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ اچھی فارم میں ہے that means سادہ لفظوں میں وہ strong کیپریکونین ہے لیکن ایسے کیپریکونین جو ان دنوں بھی الجھن محسوس کریں ان دنوں بھی ڈر محسوس کریں overthinking فیل کریں اور اس طرح کی issues جس میں ان کے اندر بزدلی کے دورے پڑھیں جن میں ان کو غصہ زیادہ آئے تو this is a possibility کہ وہ weak گروپ میں ہوئے but it is not sure it is a type of قصوٹی ہے ایسے پرکھنے کے لیے but ایسا damn sure نہیں کہ وہ weak ہی ہیں damn sure پتہ چلے گا کہ وہ weak ہیں after their birth chart calculations اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی birth chart calculations کروا سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے as you know لیکن وہاں سے صحیح پتہ چلے گا کہ آپ weak ہیں یا strong کیپریکونین ہیں اگر آپ strong کیپریکونین ہیں تو دس مارچ سے سوان آپ develop ہوں گے مال میں بھی spirituality میں بھی love میں بھی health میں بھی relationships میں بھی and education میں بھی but کوئی شعبیں weakness یا sensitivity کی وجہ سے علج سکتے ہیں ان کو overcome کرنے کے لیے سورہ یاسین کی second last آیت consider کریے blue sapphire is ideal stone for the Capricornians and ساتھ میں اگر صدقہ دینا چاہے تو کالے رنگ کی چیزیں ہفتے والے دن خیرات کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا اب overall اگر بیان کیا جائے تو Capricornian وقت کی نعمت کو بھرپور انداز سے use کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں اپنی personality development کے لیے اپنے بڑے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی الجنوں کے خاتمے کے لیے اپنے منتشر دماغ کو strength دینے کے لیے اپنے اپنی duties نبھانے کے لیے یہ صحیح time ہے مقاصد زندگی کی تکمیل face value and اپنی بری عادتوں کا خاتمہ یہ سب اسی time پر ممکن ہیں اب اس time کو use کر کے اپنے لیے کامیابیوں کی راہیں کھولیے شکایتوں سے باہر نکلیے اللہ تعالی کی دنیا بہت بڑی ہے یہ نظام آپ کو support کر رہا ہے میرا خیال ہے آپ کو کامیاب ہونا چاہیے بٹ اگر الجنے گھیرے ہوئے ہیں تو پھر اپنی remedies کی طرف جائیے میں نے prescribe کر دی ای ہوپ آپ اچھے time کو enjoy کریں گے کوئی کمی رہ جائے تو اللہ سے دعا بھی کریے اور یہ جو remedies ہیں ان کو بھی perform کریے یہ میری آزمودہ ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے Capricornians اگر یہ میری باتیں میرا بھر وقت آپ کو astrological calculations دینا اچھا لگتا ہو تو اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا آپ کی subscription میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے سورج ایک نئے angle پر چلا جائے گا سورج کے نئے angle پر جانے سے نئی developments آئیں گی آپ کی life میں نئی courage آئے گی وہ کس طرح آپ کو benefits دیں گی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے اللہ نکبان موسیقی موسیقی